اور ان بیس کھلاڑیوں میں اب وکٹ کیپر بیٹسپین ثابت کپتان سرفراز احمد کا نام شامل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ پاکستان کرکٹ میں تبدیلیاں تو متوقع ہیں جب تیرہ ستمبر کو رمیز راجہ جنہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے گورننگ بورٹ کا رکن نامزد کیا ہے وزیراعظم پاکستان نے جو پی سی بی کے پیٹن انچیپ بھی ہیں تو تیرہ ستمبر کو رمیز راجہ پی سی بی کے چیئرمن منتخب ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے چونکہ نیوزلینڈ کی ٹیم گیارہ ستمبر کو پاکستان آ رہی ہے اور نیوزلینڈ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلے تین ونڈے انٹرنیشنل میچز اور پھر اس کے بعد پاکستان اور نیوزلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان جو تین ونڈے انٹرنیشنل میچز راولپنڈی کرکٹ ٹیم راولپنڈی میں کھیلے جانے ہیں سترہ انیس اور اکیس اکتوبر کو اس کے لیے آج قومی سیلیکشن کمیٹی نے بیس کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کیا اور ان بیس کھلاریوں میں اب وکٹ کیپر بیٹسمن ثابت کپتان سرفراز احمد کا نام شامل نہیں ہے جو اس بات کی زیادہ بشارہ ہے کہ شاید سرفراز احمد کو اب خداحافظ کہہ دیا گیا ہے اب حیرت انگیز طور پر اگرچہ روحیل نظیر موجود تھے جو کہ پاکستان انڈرنائیٹین کی کپتانی بھی کر چکے لیکن روحیل نظیر کے ہوتے ہوئے بیس سالہ وکٹ کیپر بیٹسمن محمد حارس کو جن کا تعلق خیبر پختون خواہ سے انہیں بیس ممکنہ کھلاریوں کی فیرس میں شامل کیا گیا ہے محمد حارس گزشتہ برس جنوبی افریقہ میں جو جینوری میں انڈرنائیٹین کرکٹ ورلڈ کپ ہوا تھا اس انڈرنائیٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی حیرت انگیز طور پر افتخار احمد واپس آ گئے گھوم پھر کر افتخار احمد واپس آ جاتے ہیں یہ وہی افتخار احمد ہیں آپ کو یاد ہوگا جب زمبابوے کی کرکٹ ٹیم گزشتہ برس پاکستان کے دورے پر آئی تھی اور راولپنڈی میں جو ونڈے تھا اس میں جو سوپر اوور تھا اس میں اننگز اوپن کرنے افتخار احمد آ گئے تھے اور پاکستان کو شکست ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آتا سیلیکٹرز کے بعد پاس اور کیا آپشن ہے کہ افتخار احمد گھوم پھر کرا جاتے ہیں اسی طریقے سے عبداللہ شفیق کو آپ سیر کرا رہے ہیں لیکن عبداللہ شفیق کو کھلا نہیں رہے عبداللہ شفیق کا نام بھی بیس ممکنہ کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر کھلاڑی ہیں ان میں آپ فخر زمان ہیں پھر امام الہق جو ونڈے ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں بابر آزم ہے محمد رزوان ہے سعود شکیل ہے اور اس کے علاوہ جو محمد وسیم جونئر کے جو فاس بولر ہیں لیفٹ آم فاس بولر جارہانہ بیٹنگ بھی کرتے ہیں ان کا نام بھی آل راؤنڈرز کی فہرست میں شامل ہے اور لگتا یہ یہ فاس بولنگ کے شعبے میں اب وہاب ریاض کا نام تو شامل نہیں لگتا یہی وہاب ریاض کو خالی ٹی ٹوئنٹی کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ پاکستان کی جب ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا اعلان ہوتا ہے تو کیا اس ٹیم میں شعب ملک اور وہاب ریاض شامل ہوتے ہیں اگر وہ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اس بات کی جانب اشارہ دے دیا جائے گا کہ اب ان کا کرکٹ کیریر اپنے اختتام کو پہنچے گا اسپنرز میں آپ دیکھیں زائد محمود کو آپ گھما رہے ہیں زائد محمود کا نام بھی بیس کھلاڑیوں میں شامل ہے شانواز دہانی کو بھی سیر کرا رہے ہیں ان کو نہیں کھلائے گیا ان کا نام بھی بیس کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل ہے اس کے علاوہ فاز بولر محمد حسنین بھی اس فہرست میں شامل ہے اگر آپ ان بیس کھلاڑیوں کی فہرست پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا بولرز میں اگر آپ دیکھیں تو محمد نواز کا نام بھی ہے محمد نواز جو ہے وہ لیفٹ آم سپنر ہے بیٹنگ کرتے ہیں عثمان قادر کا نام ہے شاداب خان کا نام ہے چونکہ وہ وائس کیپٹن ہے پاکستانی کرکٹیم کے اب دیکھنا ہی ہے کہ اماد وسیم وہاب ریاض اور شعب ملک ان کے نام ہوتے ہیں ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں نہیں آزم خان کیونکہ ٹی ٹوئنٹی کے لیے سیلیکٹ ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں اگر آزم خان کا نام شامل کیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب بھی یہ گرین سگنل ہوگا کہ آزم خان شاید ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی میں جو سترہ اکتوبر سے متحدہ اب امارات میں شروع ہو رہا ہے پاکستان کی نمائندی کریں خوشدل شاہ کا نام بھی شامل ہے سعود شکیل جن کا تعلق کراچی سے وہ بھی بیس کھراریوں کی فیرس میں شامل ہیں حیرت انگیز طور پر افتخار احمد تو واپس آ جاتے ہیں خوشدل شاہ بھی واپس آ جاتے ہیں لیکن دانش جنہوں نے کہ اچھی بیٹنگ کی تھی وہ واپس نہیں آئے اور دانش کی جگہ اب دیکھنا ہی ہے کہ ان کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے نہیں بنتی دانش عزیز جو کہ بڑے اچھے بیٹسمن ہیں ان کو ڈیبیو بھی کرایا ہے لیکن ان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر پھیکا گیا ایک ہی دورے کے بعد ان کو مواقع دانش عزیز کو دیتے ہیں سیلیکٹرز کا دورہ میار ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے کوریڈور سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ رمیز راجہ جلدی جلدی تبدیلیاں نہیں کریں گے آہستہ آہستہ کریں گے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ لیپ ٹاپ کے ساتھ چیف سیلیکٹر محمد وسیم کو گھر جانا پڑے گا یہ بات بھی تیہ ہے کہ دو دو عوضے رکھنے والے ڈیریکٹر ڈومیسٹک اور ڈیریکٹر نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ندیم خان کی بھی چھٹی ہو جائے گی وسیم خان خاموش ہے پی سی بی کے چیف ایگزیکٹیف اب دیکھنا یہ ہے کہ وسیم خان جن کا فروری میں کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے آیا خاموشی سے فروری تک کنٹینیو کرتے ہیں نہیں اس سے پہلے انہوں نے گزشتہ برس یہ خبریں انوادی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن مل گئی ہے لیکن اب رمیز راجہ کے آنے کے بعد کیا وسیم خان پاکستان کرکٹ بورڈ میں رہتے ہیں یا نہیں رمیز راجہ نے کئی لوگوں سے مشاورت کی گزشتہ دنوں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر بھی گئے کوچس سے بھی انہوں نے بات کی ہے اور اس کے علاوہ چیف سیلیکٹر سے بھی بات کی ہے ٹیم کا تو اعلان ہوئی گیا آج بیس لکنی ٹیم کا جو ونڈے اسکواڈ کے لیے لیکن اس کے بعد ٹی ٹوینٹی اسکواڈ کے لیے جس ٹیم کا اعلان ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا کیونکہ پاکستان کو سترہ اکتوبر سے شروع ہونے والے ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی میں حصہ لینا ہے اور چوبیس اکتوبر کو پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا ہوگا یقیناً ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے لیے بعض لوگوں کی یہ بھی راہ ہے کہ اب اس سیلیکشن کمیٹی کو ختم کر کے وہی پرانی روایتی سیلیکشن کمیٹی بحال کی جائے جس میں پیٹ سیلیکٹر ہو ایک چیف سیلیکٹر ہو یہ بات تو ہوتا ہے کہ محمد وسیم کی چھٹی ہونے جاری ہے اب یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کرکٹ میں تعلقات سفارشیں بہت چلتی ہیں اگر تعلقات اور سفارشیں پاکستان کرکٹ میں چل گئیں تو پھر محمد وسیم رک جائیں گے جس کے امکانات کم نظر آتے ہیں اٹھارہ ٹیسٹ اور پچیس ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلنے والے محمد وسیم کے لیے رمیز راجہ کے لیے یقیناً یہ چیلنج ہوگا میں نے اپنی جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں بتایا تھا رمیز راجہ کے بارے میں اور ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کرکٹ کے معاملات کو سمالتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزیلنڈ کی ٹیم چونکہ اتنی مضبوط نہیں ہے اور ان کے ٹی ٹوینٹی میں بھی اگرچہ انہوں نے اپنے سکوٹ کا اعلان کر دیا لیکن بیشتر ان کے پرانے جو سیزن کیمپینر ہیں جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنے وہ پاکستان نہیں آئیں گے آئی پیل کھیلیں گے تو اب کون سی نیوزیلنڈ کی ایک کمزور ٹیم آ رہی ہے کیا اس کمزور ٹیم کے خلاف ہم کامیابی حاصل کر لیں گے یعنی آپ کو یاد ہوگا دوہزار انیس میں جب سری لنکا کی ایک کمزور ٹیم پاکستان آئی تھی ٹی ٹوینٹی کھیلنے تو اس نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز جیتی تھی اب پاکستان کرکٹ میں کیا تبدیلیاں ہوں گی کون کون اپنے عوضے پر رہے گا کون کون نہیں رہے گا یہ سب کچھ تیرہ ستمبر کے بعد پتا چلے گا جب رمیز راجہ عوضہ سمالیں گے اور پھر میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے لیکن اس وقت سب کی نظریں نیوزیلنڈ کے خلاف ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز پر ہیں اب دیکھتے ہیں اس سیریز کا کیا نتیجہ برامد ہوتا ہے